دوستو آپ لوگوں نے ایکسپریمنٹ کے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے ہے نا لیکن آج لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں ایسے عجب غجب ایکسپریمنٹ جن کو دیکھنے کے بعد آپ صرف یہ ہی کہیں گے کہ کمال کا ایکسپریمنٹ ہے ڈرائی آئیس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کتنی زیادہ کورڈ ہوتی ہے لیکن جب ڈرائی آئیس کو ایک گرم پانی میں ڈال دیا جائے تب کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کرنٹ مارنے والی مچھلی کے اوپر جلتا ہوا لاوہ ڈال دیا جائے تب کیا ہوگا دوستو یہ الیکٹرک ال 400 کلو وارڈ کا کرنٹ مارتی ہے جس سے کسی بھی انسان کی محقے پر ہی موت ہو سکتی ہے اور اگر چار ٹنگی ایک لوہے کی بال کو ایک کار کے اوپر گرائے جائے کار کی حالت کیسی ہوگی کیا وہاں ٹوٹ پائے گی یا نہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لے کے آئیں پانچ ایسے ہی ساندار ایکسپریمنٹ جن کو آج سے پہلے آپ نے ساید ہی دیکھے ہوں اور ہاں اگر بھائی آپ چینل پہ نہ آیا تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے آپ کے چھوٹے بھائی کا چینل ہے اتنا تو کر ہی سکتے ہو اس ویڈیو کے نمبر پانچ پر آتا ہے ساڑ آٹھ دوستو کیا آپ نے کبھی نمک کو پیور پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو یہ ویڈیو آغاپی کے لیے ہے دوستو سب سے پہلے اس اسپریمنٹ کو کرنے کے لیے ایک کارڈ سٹری کو بنا جاتا ہے اور پھر پیالے میں تھوڑا سا پانی ایک چمس ساتھ اور تھوڑا سا گلوڈ آئیل کو بھی ملا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا امونیوں کو بھی ملا جاتا ہے اور جب اس پیالے میں کارڈ آٹھ کو رکھا جاتا ہے تو نمک اس کارڈ ٹری کے اوپر ایسے چڑھ جاتا ہے جسے سانپ کو کاٹنے پر چہر اور یہ نظارہ ہمیں کسی جادو سے کم نہیں لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کے نمبر چار پر آتا ہے لاوہ ورسیس ایل فیس دوستو آپ لوگوں نے کرنٹ مارنے والی مچھلی کے بارے میں تو سنا ہوگا جو کی خطرہ محسوس ہونے پر چار سو چالیس وولڈ کا کرنٹ مار دی ہے جس سے کسی بھی انسان کی موقع پر ہی موت ہوتا دی ہے لیکن تب کیا ہوگا جب اس چار سو چالیس وولڈ کا کرنٹ مارنے والی مچھلی کے اوپر جلتا ہوا لاوہ ڈال دیا جائے تو اس اسپریمونڈ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے لاوہ بنانے والی مسین سے لاوہ کو بنا جاتا ہے اور جب لاوہ پورے طریقے سے لال ہو جاتا ہے پھر الیکٹرک الکو پگڑ کے ایک پیپر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پھر اسے کانچ کے باکس میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کے اوپر جلتا ہوا لاوہ ڈالا جاتا ہے تو پیپر جلنے لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیکنڈوں بعد پلاسٹک کو جب اوپن کیا جاتا ہے پیپر کو جب اوپن کیا جاتا ہے تو یہ مچھلی کچھ اس طرح سے ابلی ہوئی نہ جاتا ہے سوڈیو کے نمبر تین پر آتا ہے گرینٹ ایکسپیریمنٹ دوستو آپ لوگوں نے گرینٹ کا استعمال تو زیادہ تر جنگ کے دوران دیکھا ہوگا لیکن اگر گرینٹ کو ایک برف سے جمی جھیل کے اوپر فیک دیا جائے تب کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس ایسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے یہ بھائیہ لوگ ایک اوچھی جگہ پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہاں سے گرینٹ کو برف کی جمی جھیل کے اوپر فیک دیا ہے تو گرینٹ وہاں پر گرتے ہی فٹ جاتا ہے لیکن جس جگہ پر گرینٹ گرتا ہے وہاں کافی گہرا ہول ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈرائی آئیس ویسز ہوت ووٹر دوستو ڈرائی آئیس ہمارے فریج کی آئیس سے اسی گناہ زیادہ تھنڈی ہوتی ہے دوستو یہ اتنی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے کہ اسے بینہ گلافز پہنے پکڑ لیا جائے تو کچھ سیکنڈوں کے بعد آپ کا ہاتھ سننو پڑ جائے گا لیکن دوستو تب کیا ہوگا جب اس آئیس کو اس گرم پانی میں ڈال دی اور جیسے یہ ڈرائی آئیس گرم پانی میں پڑتی ہے تو اس میں سے بہت ساری میسٹ نکلنا سرو ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی کم حال کی لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بادل زمین پر آ گئے ہوں اس ویڈیو کے نمبر ایک پر آتا ہے چار ٹن لوہے کی بال ورسس کار دوستو اگر لوہے کی چار ٹن بال کو ایک کار کے اوپر گھیرا دیا جائے تب کیا ہوگا کیا وہ کار ٹوٹ پائے گی یا نہیں تو آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے اس ایکسپریمنٹ کو کرنے کے لیے ایک چمچماتی ہوئی کار کو کھڑی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سائٹ سے چار ٹن بال کو لڑا جاتا ہے تو بال لڑتے ہی کار کا گیٹ اور سیسا توراں ٹوٹ جاتا ہے اور کار پلٹ جاتی ہے لیکن جب اسی جگہ پر دوسری کار کو کھڑی کیا جاتا ہے اور اس کے انجن کے بونٹ پر چار ٹن کی بال کو گیرا جاتا ہے تو بال گرتے ہی کار کا کچھ اس طرح سے کشومر نکل آتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کار کی پوری طریقے سے دھجیاں اڑ جاتا کمنٹ میں بتائیے یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی